اسلام علیکم پیش خدمت ہے پجاری اپیسوڈ 2 دلیر شاہ کے کاروبارتوں دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے تھے یہ شخصیت دلیر شاہ کو دی گئی البتہ ان تمام اخبارات کو پڑھ کر بدری ناتھ نے یہ ضرور سوچا یہ شیطانی کارخانہ آخر کس انداز میں چلتا ہے اس سے پہلے بھی دلیر شاہ نامی کوئی شخص آخر ہوگا تو صحیح اور اگر تھا تو کیا اس کے شناسہ نہیں تھے یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ ابھی تک کسی نے اس کے چہرے میرے پر اعتراض نہیں کیا اور اس کا جواب بھی اس نے خود ہی اپنے آپ کو دے لیا ظاہر ہے یہ میری اپنی شکل نہیں ہے میں تو ایک منحوس قسم کا بھوڑا آدمی ہوں مجھے یہ رنگ و روپ یہ حسن و شباب تو بھوت کنڈل سے ملا ہے اور مہان گروہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے جے مہا ساملی یہ شاید آخری الفاظ تھے جو کسی برائی سے خوفزادہ ہوتے ہوئے اس کے مو سے نکلے اور اس کے بعد اس کے دل کو ایک عظیم تقویت ملی میں آج آپ کو آزم نگری کی سیر کراؤں گی آپ کی جاگیریں دکھاؤں گی حالکہ یہ آسان کم نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اس کا ماکول بندوبست ہے وہ ماکول بندوبست بھی بے مثال تھا سب سے پہلے ایک شاندار کار میں اسے آزم نگری کی سیر کرائی گئی بہت بڑا شہر تھا انتہائی حسین امارتوں سڑکوں اور بازاروں سے آراز تھا اس سے پہلے بدریناتھ نے کبھی یہ شہر نہیں دیکھا ہاں آزم نگری کا نام ضرور سنا تھا لیکن جہاں وہ رہتا تھا وہاں سے آزم نگری بہت فاصلے پر تھی اور کبھی اس طرف آنا نہیں ہوا بہرحال وہ آزم نگری کے گلیاں کوچے شہر اور بازار دیکھتا رہا اور سنالیا اس کی رہنمائی کرتی رہی ان تمام چیزوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد سنالیا جو خود کار ڈرائیو کر رہی تھی شہر سے باہر جانے والے راستے کی جانے پڑ گئی اور پھر اس نے پہاڑی گزرگاہوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک زیلی سڑک پر کار موڑ دی بدریناتھ اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد کار جس جگہ رکی وہاں دو ہیلیکاپٹر کھڑے ہوئے تھے اور ہیلیکاپٹروں کے نزدیک ان کے پائلٹ موجود تھے دو اور افراد بھی ادھر ادھر سے آ جا رہے تھے بدریناتھ دم سادے ان تمام چیزوں کو دیکھتا رہا اسے ایک ہیلیکاپٹر تک لے جایا گیا اور پھر وہ ہیلیکاپٹر میں سوار ہو گیا سونالیا بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی وہ مسکراتی نگاہوں سے بدریناتھ کو دیکھ رہی تھی پھر اس نے کہا اب میں آپ کو آپ کی جاگیر کی سیر کراتی ہوں جن زمینوں کے اسے ہیلیکاپٹر کے ذریعے سیر کرائی گئی وہ سرسبز و شاداب تھی اور بے مثال حیثیت کی حامل بہت دیر تک وہ ان زمینوں کی سیر کرتا رہا اور سونالیا اسے ان زمینوں کے بارے میں بتانے لگی اس کے بے شمار باغات تھے بے شمار زمینیں تھی آزم نگری کے قربہ جوار میں اس کے کئی فیکٹریوں اور مل کام کر رہے تھے جن کے بارے میں سونالیا اسے بتاتی رہی پھر تھوڑی دیر کے بعد ہیلیکاپٹر اپنی جگہ آ کر اتر گیا نیچی پرواز کے ذریعے اسے تمام معاملات سے آگاہ کیا گیا اور پھر کار واپس اس آلی شاہ نمارت کی طرف واپس جانے لگی رہاشکہ کے ایک گوشے میں شام کی چاہے پیتے ہوئے بدرینات نے کہا میں ان تمام چیزوں کا تنہا وارث ہوں وارث نہیں مالک اور تمہیں یہ سب کچھ مہا ساملی نے عطا کیا ہے ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں میں بدرینات نے پوچھا اور سونالیا سوالیا نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی ہاں پوچھو مہا گرو کے تو کروڑوں چیلے ہیں کیا انہوں نے ہر چیلے کو یہ مقام دیا ہے سونالیا نے آنکھوں پر لگا ہوا چشمہ اتارا اور اپنی گیر انسانی سبز آنکھوں سے اسے دیکھا اس آنکھوں کا سبزی مال رنگ سرخی میں تبدیل ہو رہا تھا اور پھر اس کے موہ سے جو آواز نکلی وہ اس کی اپنی آواز نہیں تھی ایک بھیانک اور مکروح آواز جو اس نے بھوت کنڈل میں سنی تھی اس کوفناک پتھریلے مجسمے کے حلق سے جس کے دانت لمبے لمبے اور آنکھیں شولے اگل رہی تھی اس وقت وہی شولہ بار آنکھیں اسے گھر رہی تھی اپنے ذہن کو ایسی باتوں کی طرف راغب نہ کرو جو میرے لئے سوال کا درجہ رکھتی ہوں میرے لاکھوں چیلے کہاں اور کس سال میں ہے اور کیا کر رہی ہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے تمہیں جو مقام اور جگہ ملی ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں جو عمل کرنا ہے بس اس کو یاد رکھو ایسے سوالات کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دو جو میرے لئے نہ پسندیتا ہوں شما چاہتا ہوں مہان گروہ شما چاہتا ہوں بد نصیب ہوں انسانی ذہن رکھتا ہوں اور انسانی ذہن میں ایسے خیالات آ ہی جاتے ہیں کل تم سہر و سیاحت کے لئے نکلو گے شکارگاہ میں جاؤ گے شکار کھلو ریش و عشرت سے وقت گزارو تمہیں تمہارے دوسرے کام کی اطلاع سنالیہ دے گی سنالیہ کی حلق سے مہا گروہ کی آواز بلند ہوئی اور اس کے بعد اس نے چشمہ اٹھا کر انکھوں پر لگا لیا بدریناتھ تھر تھر کام پراہا تھا اور سنالیہ سرد نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی اور پھر سنالیہ کی اپنی آواز ابری نہیں دلیر شاہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ابھی تم ابتدائی منزلوں میں ہو اس لئے ہر طرح کے سوالات کر سکتے ہو لیکن جیسا کہ مہا ساملی کا حکم ہے کہ وہ سوالات مت کرو جو مہا ساملی کی شخصیت کے متعلق ہوں باقی ہر طرح کے سوالات کرنا تمہارا حق ہے میں ایک خیال رکھوں گا بدریناتھ کی کام پتی ہوئی آواز اوپری سارا فیزی ہمدان فیزی کی اکلوتی بیٹی تھی ساؤت افریقہ میں پیدا ہوئی وہیں تعلیم حاصل کی وہیں زندگی گزاری لیکن ہمدان فیزی کو اپنے وطن سے عشق تھا وہ خود ملک سے باہر نہیں گیا بلکہ اس کا والد اسے ملک سے باہر لے گیا اور پھر وہیں اس نے اپنے کاروبار کی بنیاد اٹھا لی اور اس کا عظیم و شان کاروبار ساؤت افریقہ میں بلکہ آس پاس کے دوسرے علاقے میں بھی پھیل گیا اور ہمدان فیزی نے وہیں زندگی گزاری سارا فیزی کی ماں بھی وہیں سے تعلق رکھتی تھی اور سارا فیزی بھی وہیں پیدا ہوئی لیکن ہمدان فیزی نے جسے شروع ہوئی سے اپنے وطن سے پیار تھا سارا فیزی کی پرورش اس انداز میں کی کہ وہ اپنے وطن کو نہ بھول سکے وطن کے لیے سارا فیزی کے دل میں بڑا پیار بڑی محبت تھی ہمدان فیزی کا والد جو اب ضعیف ہو چکا تھا کچھ اس طرح کے حالات کا شکار ہوا کہ اس نے وطن واپسی ضروری نہیں سمجھی لیکن اس کے انتقال کے فوراں بعد ہمدان فیزی نے اپنے اصاسے فوراں فروخت کرنا شروع کر دیے بے شک کاروبار اپنی جگہ اور کاروباری نظام کو اس کے نمائندے بڑی خوش اسلوبی سے سنبھال سکتے تھے لیکن ہمدان فیزی نے اپنی بیوی اور سارا فیزی سے کہا کہ اب وہ اپنی بقیہ زندگی اپنے وطن میں ہی گزارنا چاہتا ہے سارا کی ماں جو ساؤت افریقہ ہی سے تعلق رکھتی تھی وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہی تھی لیکن سارا خوشی سے دیوانی ہو گئی اسے مشرق سے پیار تھا اپنے وطن کی اس نے صرف کہانیاں سنی تھی لیکن انہیں اس طرح یاد کر لیا تھا کہ اب وطن اسے ایک فیصد بھی اجنبی محسوس نہیں ہوتا تھا وہ یہاں طرز زندگی یہاں بولی جانے والی زبانوں سے اس طرح واقف ہو گئی جیسے اس نے وہی جنم لیا ہو وہ گھڑ سواری کی شوقین تھی سیرو شکار کی رسیہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے مشرق کا میار بھی متین کیا اور اکثر حمدان فیزی اسے بتاتا رہتا شرقی روایات کو پامال نہیں کیا جاتا پاپا کیا وہاں لڑکیاں سیرو شکار نہیں کرتی بیٹے تنہا نہیں لیکن وقت نے سب کچھ کر دیا ہے پاپا مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہوگا کچھ نہیں بیٹے ہمارا آبائی شہر آزم نگری ہے اور آزم نگری میں میرے باپ دادا کی ایک پرانی حویلی ہے بلکہ تم یوں سمجھ لو کہ قدیم دور کا حسین نمونہ میں چونکہ وہاں جاتا رہتا ہوں اس لیے اس حویلی کو میں نے انتہائی شاندار شکل دی ہے اور تم دیکھو گی کہ اس کی نویت بڑی عجیب ہے جلدی کریں پاپا میں تو بغیر پروں کے اڑ کر وہاں پہنچ جانا چاہتی ہوں بس یہ سمجھ لو کہ چند ہی دن رہ گئے ہیں کہ ہم اپنے وطن روانہ ہو جائیں گے آخر کار یہ چند دن بھی پورے ہو گئے سارا جسے اس کے حلقے میں سارا فیضی نہیں بلکہ پرنسیس سارا کہا جاتا تھا خوشی سے پاگل ہو گئی یہاں جس گھر میں اس نے جنم لیا اسے چھوڑتے ہوئے اسے دکھ تو ہو رہا تھا لیکن آزم نگری کی کہانیاں اسے بے خود کیے ہوئے تھی اور یہ بے خودی بے سبر نہیں تھی جب وہ آزم نگری پہنچی اور اس نے اپنی حویلی دیکھی تو جھوم جھوم اٹھی حویلی کا چائے وکو بھی ایسا تھا تحد نظر سر سبز و شاداب علاقے بکھرے ہوئے کھیت باغات اور ناجانے کیا کیا حویلی کا ماحول بھی بے حد خوبصورت تھوڑے فاصلے پر ایک آبشار سے بننے والی ندی گنگوناتی ہوئی گزرتی تھی جو حویلی کے ایک جھروکے سے نظر آتی شاف شفاف برف کا بنا ہوا پانی برف ہی کی تنہا سفید دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا سارا نے خوشی کے عالم میں ایک ملازمہ سے پوچھا آزم نگری میں ہماری اس حویلی سے زیادہ خوبصورت کوئی اور جگہ بھی ہے ایسا گھر یہاں کسی اور کے پاس بھی ہے ملازمہ نے عدب سے گردن جھکا کر کہا شہزادی سارا یہ حویلی اپنی مثال آپ ہے اس کا جائے وقوبی بہت حسین ہے لیکن آپ وہ جو پہاڑی ٹیلے دیکھ رہی ہیں اس کی دوسری جانب ایک اور حویلی ہے جو یقیناً اس حویلی سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے اچھا کیا یہاں ایسی بھی حویلیاں ہیں نہیں پرنس سارا بس یہ دو حویلیاں آزم نگری کی جان ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصے قبل یہ اپنے مالکوں سے آباد ہوئی ہیں کیا مطلب آپ لوگوں کے یعنی مالک حمدان فیضی کے آنے سے کچھ ہی عرصہ پہلے دلیر شاہ باہر کے ملکوں سے یہاں آیا ہے دلیر شاہ یہ کون ہے اس حویلی کا مالک جو اس حویلی سے زیادہ خوبصورت ہے دلیر شاہ کی حویلی بھی خالی پڑی ہوئی تھی وہ بھی ملک سے باہر تھا اور شاید اس نے ملک سے باہر زندگی گزاری ہے کیونکہ آزم نگری والوں نے پہلے کبھی دلیر شاہ کو نہیں دیکھا ہاں کسی زمانے میں اس کے باپ دادا یہاں رہا کرتے تھے لیکن باپ دادا کے دور میں یہ سنا گیا ہے کہ یہ حویلی اس قدر خوبصورت نہیں تھی یہ تو تھوڑے ہی عرصے پہلے اپنا یہ حسن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یعنی وہ حویلی ہماری حویلی سے زیادہ اچھی ہے شہزادی حضور میری بات کا بلکل برا نہ ماننے آپ نے پوچھا میں نے بتا دیا میرا اس حویلی کی تعریف کرنے کا کوئی مقصد نہیں ارے نہیں تم خوف زدہ نہ ہو یہ تو اچھی بات ہے جس کا مجھے علم ہوا کبھی ملیں گے اس سے دلیر شاہ سے کیا تم نے اسے دیکھا ہے کبھی نہیں پرنسس سارا خاموش ہو گئی پھر مزید کچھ دن گزر گئی ایک دن اپنے باپ سے اجازت لینے کے بعد وہ گھوڑے پر بیٹھ کر سیر کے لیے نکلی چار بہت ہی ماہر سائز اور دو خادماؤں کو اس کے ساتھ کیا گیا پرنسس سارا اس گروہ کو دیکھ کر خوب ہنسی اس نے کہا ساؤتھ افریقہ میں پاپا نے میری اوپر اتنی ذمہ داریاں یا پابندیاں کہا جا سکتا ہے نہیں لگائی تھی یہاں اپنے وطن میں کیا انہیں اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں یہ بات حمدان فیضی نے سن لی اکب سے اس نے جواب دیا نہیں بیٹی یہ بات نہیں ہے اپنے وطن سے مجھے عشق ہے اور اپنے اہل وطن کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں تم یہاں بالکل حفاظت سے ہو اور تمہیں کسی طرح کی قباحت کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن ابھی یہ سارا ماحول تمہارے لئے اجنبی ہے اس لئے میں نے یہ انتظام کیا ہے مجھے اعتراض نہیں ہے پاپا اور مجھے نہ ہی یہ بات معلوم تھی کہ آپ میرے لئے اتنے پریشان ہوں گے اور میری بات سن رہے ہوں گے نہیں بیٹا جو کچھ دل میں آتا ہے اسے بیان کرنا بہت ضروری ہونا چاہیے تاکہ ہمارے درمیان ایک دوسرے سے تعاون قائم رہے ایسا ہی ہوگا پاپا آپ بالکل فکر نہ کریں سب سے پہلے اس نے اس حویلی کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا وہ ملازمہ بھی ساتھ تھی جس نے حویلی کا تذکرہ کیا کہ ہمرا جانے کے قابل ہے پھر سارا کی فرمائش پر اس دوسری حویلی کا رخ کیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھیلوں کی دوسری طرف سے گزرے پرنسس سارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں واقعی اس نے نہ صرف ساؤت افریقہ بلکہ دنیا کے کئی اور ملک بھی دیکھے تھے ساؤت افریقہ سے ہی وہ سیاحت کے لیے نکل جائے کرتی لیکن یہ حویلی یہ تو کوئی آسمانی جگہ محسوس ہوتی اس قدر حسین کے آنکھیں نہ ٹکتیں پرنسس سارا نے اپنا گھوڑا ایک بلندی کے جانب دوڑا دیا اور شاکو چوبند گھوڑا بلندیوں کا سفر تیہ کر کے چوٹی تک پہنچ گیا یا اس نے ایک بار پھر وہ سویلی کا جائزہ لیا جو در حقیقت سبزہ زار کی آگوش میں رکھا ہوا ایک حسین کھلونا لگتی تھی ایک ایسا عظیمو شان کھلونا جو دلوں کو اپنی گرفت میں لے لے وہ تھنڈی تھنڈی سانس لے کر نیچے اتر آئی پھر اس نے اپنی ملازمہ سے کہا آسیا یہ تو واقعی بے مثال جگہ ہے بہت ہی بے مثال آسیا نے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد وہ قرب جوار کے سبزہ زاروں کی سیر کرتی رہی لیکن اس کے ذہن پر اس حویلی کا نقش بیٹھ گیا اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس حویلی کا مالک کس طرح کا انسان ہوگا جو اس قدر خوبصورت حویلی میں رہتا ہے دلیر شاہ کا نام اس کے سامنے لیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ دلیر شاہ نے بھی زندگی باہر کی دنیا میں گزاری ہے اندازہ تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ کوئی واقعی سلیکے کا انسان ہوگا سارا نے سوچا بہرحال اس سلسلے میں حمدان فیضی اپنی ماں سے اس نے کوئی بات نہیں کی حویلی بے شک خوبصورت تھی لیکن جس حویلی میں وہ رہ رہی تھی وہ بھی کسی طور کم نہیں تھی آزم نگر کے قرب جوار کا جائزہ البتہ ندی کے کنارے کنارے بہت دور تک جاتے ہوئے اس کی نگاہیں دو تین بار اس انچے پہاڑی ٹیلوں کی طرف اٹھی تھی جو اس حویلی کے پشت پر تھی اور اس کے ذہن میں حویلی کے بارے میں بہت سے خیالات آئی لیکن ان خیالات میں کوئی بہت ہی انوکھا تصور نہیں تھا البتہ ندی کے کنارے کنارے وہ بہت دور تک نکلائی تو ایک خادم نے کہا پرنسس آپ کی سرحدیں یہاں ختم ہو جاتی ہیں اس سے آگے دلیر شاہ کی چراغہ ہے اور اس خوبصورت چراغہ میں عام لوگوں کے شکار کھیلنے پر پابندی ہے تو ہم کونسا شکار کھیل رہے ہیں ارے دیکھو کتنا خوبصورت ہرن کا بچہ ہے دیکھو تو سہی اس نے کہا اور اپنا گھوڑا ہرن کے بچے کے پیچھے دوڑا دیا اس نے نوکروں کی کوئی بات ذہن میں نہیں رکھی اور گھوڑے کو بھگاتی ہوئی دوسرے لوگوں سے کافی دور نکلائی ہرن کا بچہ چوکڑیاں بھر رہا تھا اور پھر وہ ایک انتہائی حسین باغ میں جاگھوسا اور چند ہی لمحوں کے بعد سارا بھی اس کے پیچھے پیچھے باغ میں پہنچ گئی تب اس نے ایک انوکھا منظر دیکھا ایک کوئی ہے کل اور یونانی نکوش کا مالک آسمان سے اترا ہوا دیوتا جیسا شخص ہرن کے اس بچے کو گود میں لیے کھڑا تھا اس کی نگاہیں سارا ہی کی جانب اٹھی ہوئی تھی سارا نے اسے دیکھا تک عمر بہت سے تجربات نہیں دے سکتی لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں علم میں آ جاتی ہیں یہ نظر آنے والی شخصیت تو اسے زمین کی مخلوق لگ ہی نہیں رہی تھی اتنا خوبصورت مردانہ حسن اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا دلکشی کا پیکر بے مثال وہ بہت دیر تک اسے عجیب سے انداز میں دیکھتی رہی پھر آہستہ آہستہ اس کی جانب پڑ گئی اور اس کے بالکل قریب پہنچ گئی بدرینات خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا وہ لمبے چوڑے بدن کا مالک اور مردانہ حسن کا شاکار تھا گھوڑا اس کے قریب پہنچ کر رک گیا تو بدری چونکہ لڑکی بہت دلکش تھی بدرینات کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی آپ شاید اس ہرن کے بچے کے پیچھے گھوڑا دوڑا رہی تھی بدرینات کی پاتدار آواز ابری اور لڑکی جیسے چونک گئی معافی چاہتی ہوں گلتی ہو گئی شاید یہ آپ کی ملکیت ہے میں نے اس لئے آپ سے یہ الفاظ نہیں کہہ تھے اگر آپ اسے میری ملکیت سمجھتی ہیں تو اب یہ آپ کی ملکیت ہے بدرینات نے ہرن کا بچہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا نہیں یہ آپ کا ہے اگر آپ اسے قبول کر لیں تو مجھے خوشی ہوگی لیکن میں لے لیجئے پلیز بدرینات نے کہا اور سارا تیزی سے گھوڑے سے نیچے اتر آئی آپ کا بہت شکریہ آپ کون ہیں اس نے بے اختیار سوال کر ڈالا بس انسان ہی سمجھ لیجئے دلیر شاہ ہے میرا نام بدرینات نے جواب دیا ہو ہو آپ کا نام تو میں کافی سن چکی ہوں میری خوش نصیبی ہے لیکن میری بدنصیبی یہ ہے کہ مجھے آپ کا نام نہیں معلوم میرا نام سارا ہے سارا فیضی حمدانی یا حمدان فیضی بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملکر یہ آپ کی شکار گئے ہے ایسا نہ کہیں کبھی کبھی شکار خود ہی شکار ہو جاتا ہے میں سمجھی نہیں آپ کو تفصیل سے سمجھا بھی نہیں سکتا کچھ اور تعریف ہو سکتا ہے سارا فیضی اسے اپنے بارے میں بتانے لگی اس نے کہا آپ کی حویلی میں نے دور سے دیکھی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ آزم نگری میں سب سے خوبصورت حویلی ہے ہاں لیکن کاش یہ کسی ایسی خوبصورت ہستی سے متعارف ہو سکتی جس سے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے عجیب سی خواہش ہے خواہش عجیب ہی ہوتی ہے کیونکہ انسان کبھی کبھی ان کے لیے ترستہ ہے میں سارا فیضی اگر میں آپ کو کل رات اپنی حویلی میں ڈینر پر مدعو کروں تو کیا آپ میری یہ خواہش قبول کر لیں گی یہ تو میں کرنا چاہتی تھی پہلے میں نے کہہ دیا ہے ٹھیک ہے میں ضرور آ جاؤں گی سارا فیضی نے کہا اور اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی ہرن کا بچہ اس کے پاس محفوظ تھا جس کو اس کے آدمیوں نے ہاتھ میں لے لیا وہ رات بدری نات پر بڑی عجیب و غریب گزری اس کے آنکھوں میں سارا فیضی کی شکل گھوم رہی تھی کیا حسین پیکر تھا کیا حسین وجود تھا اسے اپنی بیوی یاد آ گئی لیکن آج مہا ساملی نے اس کی شخصیت بدل دی اس نے اس نوجوان لڑکی کے آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی اور محبت کے آثار دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اب وقت بدل گیا ہے اور صورتحال تبدیل ہو گئی ہے سنالیا اسی وقت اس کے کمرے میں آ گئی اور تمہاری یہ سوچ غلط ہے کیونکہ اب تم مہا ساملی کے ہر کارے ہو بدری نات ایک دم چونگ پڑا اس نے کہا تمہیں میری سوچ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا اگر تم مہا ساملی کی قوتوں سے اب بھی انحراف کرتے ہو تو اس سے بڑی بدنصیبی تمہاری اور کوئی نہیں ہے میرے اوپر مہا ساملی کا سایہ ہے اور تم شاید یہ بات بھول جاتے ہو کہ تمہیں مہا ساملی کا وردان حاصل ہے اب کوئی ایسی بات مت سوچنا جس میں ماضی کی بیبسی موجود ہو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے مہا ساملی کی توہین ہوتی ہے میں اس کا خیال لکھوں گا دوسری بات یہ کہ سوچ سمجھ کر عمل کیا کرو تم نے کل اسے کھانے کی دعوت دی ہے جبکہ تمہیں پتا ہے کہ کل چاند کی چودہ تاریخ ہے اچانک ہی بدنی نات کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اسے یاد آگیا کہ چاند کی چودہ تاریخ کے لیے اسے خصوصی حدایت کی گئی تھی اس روز وہ ایک آدم خورچیتے کی حیثیت اختیار کر کے آس پاس کی بستیوں میں جانے کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا اور یہ بات اسے یاد نہیں رہی مجھ سے واقعی گلتی ہو گئی سنالیا دیکھو مہا ساملی نے تمہیں جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے اوپر اس کا کرز ہے اس نے تمہیں سنسار کی ساری خوشیاں بخش دی ہیں مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اس کے حکم قبول جاؤ اب مجھے بتاؤ سنالیا میں کیا کروں نہیں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں کل دن میں وہ تمہیں معذرت نامہ بھیج دے گی اس کا انتظام میں کر دوں گی تم اپنے کام کے لئے تیار رہو بدرینات نے گردن جھکا دی سنالیا کے جانے کے بعد وہ دیر تک سوچتا رہا در حقیقت اسے سب سے زیادہ اہمیت مہا ساملی ہی کو دینی تھی باقی سب بات کے کھیل تھے بے شک عمر کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی جوان ہو گیا تھا اس دل میں ماضی کے کچھ واقعات کروٹیں بدلتے رہتے لیکن مہا ساملی کے حکم سے ان حراف ناجانے کیا کیا چھیننے کا باعث بن جاتا چنانچہ وہ تیار ہو گیا پھر دوسرا دن آ گیا بدرینات کے احساب میں تھوڑی سی کشیدگی تھی سنالیا اس کی ہر جگہ رہبری کرتی رہی شام کو وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر ایک دور دراز مقام پر لے گئی یہ ایک شکارگاہی کا حصہ تھا اور یہاں ایک خوبصورت فارم ہاؤس بنا ہوا تھا اس فارم ہاؤس میں کوئی ملازم نہیں تھا لیکن وہ انتہائی خوبصورتی سے آرازتہ تھا یہاں پہنچ کر سنالیا نے اسے کہا اور اب تم یہاں تنہا ہو جو کچھ کرنا ہے تمہیں اکیلے ہی کرنا ہے میں چلتی ہوں مجھے تمہاری ضرورت ہے سنالیا نہیں اس وقت تمہارے سامنے کوئی بھی جاندار آئے گا تم اسے نقصان پہنچا دوگے وہ سامنے جو بڑی کھڑکی ہے تمہیں اس سے باہر نکلنا ہے اور اسی کھڑکی سے اندر اس جگہ آنا ہے سنالیا اسی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی جس سے وہ آئی تھی اور بدرینات سوچنے لگا دیکھو زندگی میں یہ تجربہ کیسا رہتا ہے وہ باہر سہن میں آ گیا ابتدائی راتوں کا چاند تھا جیسے ہی چاند نے بادروں سے مو نکالا اچانک ہی بدرینات کے بدن میں انٹھن ہونے لگی ایک عجیب سی سرمستی اس کے اندر پیدا ہوتی جا رہی تھی اس نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور اس کے بدن کے سارے مسلز پھر پھرانے لگے اسے اپنے عصاب میں شدید کشیدگی محسوس ہونے لگی اور بدن میں ایک میٹھا میٹھا سا احساس اس کی حیت تبدیل ہوتی جا رہی تھی ہوش و حواظ سلامت تھے تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک سیاہ خونکار چیتے کے روپ میں پایا بدن میں بجلیاں بھری ہوئی تھی چستی اور چالاکی میں بے مثال تھا جو سامنے نظر آئی دوسری طرف میدان تھا وہ اس میدان میں کلانچیں بھرنے لگا اس کی رفتار ناقابل یقین تھی اگر کوئی انسانی آنکھ اسے دیکھتی تو اس پر نگاہ ٹکنی مشکل تھی کالے رنگ کے انتہائی بھیانک چیتے کے روپ میں وہ دور لگاتا رہا اور پھر سب سے پہلے اسے ایک بوڑی عورت نظر آئی جو کندے پر ایک بستر رکھے غالباً کسی بستی کی طرف جا رہی تھی بدریناتھ کے حلق سے ایک خونخار دھار نکلی اور بوڑی عورت نے پلٹ کر اپنی طرف آتے ہوئے چیتی کو دیکھا دوسر لمحے بستر اس کے ہاتھ سے گر گیا بدریناتھ آنکھی آن میں اس بوڑی عورت کے پاس پہنچ گیا اس نے چھلانگ لگائی اور بوڑی عورت کی گردن دانتوں میں دبالی ڈھائی ڈھائی تین تین انچ لمبے دانت بوڑی کی گردن میں پیوست ہو گئی اور بدریناتھ نے اسے اپنے پنجوں میں دبوچ کر نرکھرے سے ادھیر دیا بوڑی کے جسم سے خون کا فوارہ بلند ہو گیا بدریناتھ نے زبان نکال کر تھوڑا سا خون چاٹا اور اس کے بعد اسے بوڑی طرح بھمبوڑ دیا بوڑی کے جسم کی دھجیاں کر کے وہ پھر سے آگے کلانچے بھرنے لگا تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بستی نظر آ رہی تھی غالباً بوڑی عورت اسی بستی میں جا رہی تھی بستی کے ایک کچھے مکان سے اندر چھلانگ لگائی تو سامنے ہی پلنگ پر دو نوجوان سوتے ہوئے نظر آئے بدریناتھ کے حلق سے ایک بھیانک دھار نکلی اور وہ ان میں سے ایک پر ٹوٹ پڑا دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا دوسرے نوجوان نے جو یہ صورتحال دیکھی تو وہاں سے بھاگا لیکن بدریناتھ نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اسے بھی دبوچ لیا ان دونوں کو زندگی سے محروم کر کے وہ اس گھر سے نکلا اور اس کے بعد اس نے بستی کے تقریباً تیرہ چودہ فراد کو زندگی سے محروم کر دیا پوری بستی میں کوہرام مچا ہوا تھا لوگ دھڑا دھڑ دروازے بند کر رہے تھے لیکن بدریناتھ انچی انچی دیواریں پھلانگ رہا تھا اور اپنا کام سار انجام دے رہا تھا پھر وہ اس بستی سے باہر نکل گیا بے شمار لوگ لالٹین اور لاتھیاں لے کر اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بدریناتھ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تقریباً دس یا بارہ میل کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد پھر اسے ایک بستی نظر آئی اور اس نے اس بستی میں بھی تباہی پھیلا دی رات کو اس وقت تک جب تک چاند نکلا رہا وہ اسی طرح خوکار کیفیت کا مظاہرہ کرتا رہا ایک عجیب سا سرور ایک عجیب سا سکون اسے محسوس ہو رہا تھا پھر اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے واپسی کے ہدایت کر رہا ہو اور اس نے واپسی کا رکھ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد اسی فارم ہاؤس کی اسی کھڑکی سے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو گیا یہانے کے بعد وہ پنجوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی حییت تبدیل ہونے لگی تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی اصلی شکل میں خود کو بیٹھے ہوئے پایا لیکن دل و دماغ پر ایک عجیب سا نشاہ ایک عجیب سا سرور تاری تھا چنانچہ وہ آنکھیں بند کر کے ادھر ہی بیٹھا رہا اور نا جانے کعبو سے نیند آ گئی اور وہ اس وقت جاگا تھا جب سونالیہ اسے کندے سے پکڑ کر جھن جھوڑ رہی تھی بدریناتھ نے مخمور نگاہوں سے سونالیہ کو دیکھا تو سونالیہ نے کہا چلو اٹھو واپسی کا وقت آ گیا ہے بدریناتھ نشے میں ڈوبے ہوئے انسان کی طرح بوجل قدموں سے چلتا ہوا اس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور یہ فاصلت ہے کرنے کے بعد اپنی حویلی میں پہنچ گیا لیکن جسم پر سرور کی کیفیت مسلسل تاری تھی اور وہ بستر پر چلا گیا اور پھر اسے اتنی گہری نیند آئی کہ شام کو پانچ بجے کے قریب ہی اس کی آنکھ کھلی ملازمین اس کی دیکھ بھال کے لئے تیار تھے اسے گسل کر آیا گیا بہترین لباس تبدیل کر آیا گیا چنانچہ آج سارف فیضی کو اس کے پاس آنا تھا سارف فیضی بڑی شان و شوقت سے اس کے پاس آئی بدریناتھ نے ایک خوبصورت لباس میں ملبوس ہو کر اس کا استقبال کیا سارف فیضی کی پسندیتہ نکاہیں اس کا تواف کرنے لگی معافی چاہتی ہوں دلیر شاہ کل نہیں آسکی کوئی بات نہیں مس فیضی آپ کا آنا میرے لئے بڑی حیثیت کا باعث ہے آئیے آپ کو اپنی حویلی دکھاؤں اور بدریناتھ اسے اپنی حویلی دکھانے لگا سارف فیضی کی تعریفی نگاہیں اس کی حویلی کا جائزہ لے رہی تھی وہ اس وقت انتہائی حسین لگ رہی تھی مسنوی زبائش سے پاک سفید سلک میں وہ ویسے ہی کوئی دیوی ہی نظر آ رہی تھی حسن و دلکشی کے ساتھ اس کی شخصیت میں معصومیت تھی جو اسے ایک شاکار بنا دیتی بدریناتھ اسے اپنی حویلی دکھاتا رہا پھر وہ بہت دیر تک بدریناتھ کے ساتھ اس کی حویلی دیکھتی رہی اور خود اس پر ایک عجیب سی کیفیت تاری رہی بدریناتھ نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا اور پھر اس نے اس سے کہا آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی سارا فیضی سارا نے ایک نظر بدریناتھ پر ساختہ سینے میں اچلنے لگا ایسے معصوم حسن کو بھلک کس طرح نظر انداز کیا جا سکتا تھا لیکن ابھی تک یہ سراپا حسن رانائی اپنی ساری معصومیت کے ساتھ اس کی دسترس سے باہر تھا وہ اپنے دل کے گہرائیوں میں اس کے وجود کو محسوس کرنے لگا وہ بہت ہی متاثر نظر آ رہا تھا اس سے بہرحال یہ سب کچھ بہت ہی خوبصورتی سے رہا دلیر شاہ کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں پوری آزم نگری میں مشہور ہو گئیں وہ خاص طور سے سارا فیضی سے بہت زیادہ متاثر تھا اس حسین و جمیل معصوم سی لڑکی کو جس کے چہرے پر مریم کا سا تقدس بکھرا ہوا تھا کسی طرح کا دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تھا چند ہی دنوں میں ان دونوں کی محبت کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا اکباری نمائندے طرح طرح کے سوال کر کے بدری ناتھ کو روشنی میں لانے کی کوشش کرتے مگر وہ انہیں الٹے سیدھے جواب دیکھ کر ٹال دیتا اس کے ساتھ ساتھ تھی بے شمار ایسی حسین لڑکیاں جو بدری ناتھ کی قربت حاصل کرنا چاہتی تھی اس کے قریب آتی بہرحال یہ پورا مہینہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ گزرا بدری ناتھ اپنا ماضی بھی بھول گیا ایک بار پھر چاند کی چودہ تاریخ آگئی اور اس نے سارا فیضی کو بتایا کہ وہ دن کے چار بجے ضروری کام سے شاعر سے باہر جا رہا ہے اور رات کو اس کی واپسی نہیں ہو سکے گی وہ سنالیا کے ساتھ چل پڑا سنالیا اس دوران ایک آدھ بار ہی اس سے ملی ادھر سارا اس کے بغیر نہیں رہتی تھی اور روزانہ ہی اس کی حویلی پہنچ جائے کرتی وہاں سے جاتے ہوئے اس نے سارا سے کہا گھبرانا نہیں سارا ڈارلنگ میں جلد ہی آ جاؤں گا اور سارا نے محسوس کیا کہ وہ اس پوری سرار حسن کے مالک انسان کے دام عشق میں بے بس پرندے کی طرح پھر پھڑا رہی ہے اس کے رکھ سار کان کی لوہ تک سرک ہو گئی اور جذبات کا ایک توفان اٹھا اور دل سینے میں ڈوبنے لگا بدریناتھ دلیر شاہ کی حیثیت سے وہاں سے چلا گیا پچھلی چودہ تاریخ کو جو خوفناک وارداتی ہوئی تھی ان کی خبر ہر طرف پھیل گئی لیکن چاند کی اس تاریخ کو بھی جو کچھ ہوا وہ قرب جوار کی بستیوں میں دہشت پھیلانے کے لئے کافی تھا اخبار نے ایک ایسے پوری سرار بھیڑی کی خبر شاہ کی جس نے رات کو پھر اپنے درندگی سے پاس کی نواہی بستی میں قیامت برپا کر دی کئی بچوں اور جوانوں کو ہلا کر ڈالا اور ان کے جسموں کے چیتھڑے کر دیے آفتاب تلو ہونے کے بعد جب بدریناتھ حویلی میں داخل ہوا تو اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور وہ عجیب و غریب احساس کا شکار تھا دن کے دو بجے کے قریب اسے سارا فیضی نے ہی جگایا آج وہ ہر روز سے زیادہ حسین لگ رہا تھا اور سارا فیضی کو اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا اس نے اپنے بازو پھیلائے اور بدریناتھ کے سینے سے لپٹ گئی بدریناتھ کو اس نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا لیکن بدریناتھ جانتا تھا کہ جب تک مہا ساملی کی طرف سے اس کی اجازت نہ ملے وہ سارا فیضی کو چھو نہیں سکتا اور اس کی ہدایت سنالیا نے پہلے ہی کر دی دن اور رات اپنے معمول کے ساتھ گزر رہے تھے سارا فیضی نے بدریناتھ کی اس کیفیت کو بھی قبول کیا بلکہ اس کی تعریف کی کہ اس نے ایک عورت کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اسے داغدار نہیں کیا بدریناتھ کو کس طرح اپنے آپ پر کابو پانے کے لئے محنت کرنا پڑی یہ بات وہی جانتا تھا دن اور رات اپنے معمول کے ساتھ گزرتے رہے اس نے اپنی توجہ زیادہ تر سارا فیضی کی جانب مبزول کر دی دعوتیں پارٹیاں اور رون کے کم ہونے لگیں ہر شام وہ ایک شاندار کار میں سارا فیضی کو ساتھ لیتا اور قدرت کی رنگین تنہائیوں میں گل پوش وادیوں میں لہلہ آتے ہوئے سبزہ زارم میں وہ شیطان کی اس حسین و جمیل محبوبہ کے زانو پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیتا اس کے آگے اہد و پیمان شیطان کی آہنی دیوار حائل تھی ورنہ روزانہ کا قرب اور سارا فیضی کی دل فریب اداوں نے ہمیشہ اس کے لیے اپنی آگوش واہ رکھی اپنے پر فریب وادوں کے ثبوت میں بدریناتھ نے شاعر کی مشہور و معروف حسینہ اسے بھی مو مور رکھا تھا تاکہ محبت کا جال صرف اور صرف سارا فیضی کے گرد رہے پھر تیسرے چاند کی چودہ تاریخ بھی آگئی اور معمول کے مطابق اس نے انسان سے درندہ بن کر گردن وہاں میں تباہیاں مچا دی وہ اب اپنے کام میں ماہر ہو گیا اور اس دن جب وہ واپس آیا تو اس نے سارا فیضی کو دیکھا جو اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑی تھی لیکن اس کے ہونٹوں کو خون آلو دیکھ کر چونک پڑی ارے یہ تمہارے ہونٹوں پر کیا ہوا کچھ نہیں ہونٹ دانتوں کے نیچے آ گیا مجھے بتاؤ گے نہیں کہ تم اس طرح کہاں جاتے ہو تم نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے لیکن بس مجھے یہی نہیں پتا چلتا کہ اچانک ہی تم کہاں نکل جاتے ہو تمہیں نہیں معلوم کہ اب تمہاری دوری کا ایک لمحہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا بدرینات نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا سارا اگر تمہیں کبھی پتا چلے کہ میں کسی ایسے عمل کے لیے کہیں جاتا ہوں جو اچھا نہیں ہوتا تو تم کیا سوچو گی میرے بارے میں جو شخص مجھے اس بارے میں بتائے گا میں اس کے رکھ سار پر تھپڑ مار دوں گی اتنا اعتماد ہے مجھ پر ہاں سارا تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو ہاں اور آج میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں بولو کیا کہنا چاہتی ہو بدرینات نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا دلیر شاہ میں نے ہی جانتی کہ تم نے زندگی کہاں گزاری میں ساؤتھ افریقہ میں پلی بڑی ہوں میرے والد نے مجھے دنیا کی اور بھی بہت سے ملک دکھائیں ہیں ہر جگہ ایک بے باقی اور بے ترتیبی نظر آتی ہے لوگ اس طرح ایک دوسرے کی قربت حاصل کر لیتے ہیں کہ کسی کو احساس تک نہیں ہوتا مشرق کے بارے میں میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے لیکن پہلی بار ایک ایسے مشرقی شہزادے کو دیکھا ہے جو حسن و جمال اور نوجوانی میں یکتہ ہونے کے باوجود بڑی پاکیزہ قدریں رکھتا ہے اگر مجھے زندگی بھر کے لیے تمہارے قدموں میں جگہ مل جائے تو میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھوں گی بدری نوت کا دل ڈول گیا اس کا ماضی تو دوسری ہی کیفیات کا حامل تھا وہ فرت مسررت سے سرشار ہو گیا اس کا دل چاہا کہ سارا فیضی کو کلیجے میں سمولے اس کے لیے زندگی ہار دے سارا فیضی سے اس کی بہت دیر تک یہ جذباتی گفتگو ہوتی رہی اور اس نے بڑی محبت سے اسے رخصت کیا سارا فیضی کے دل میں جو کچھ بھی ہو لیکن اس کے اپنے دل میں زندگی ایک نئے انداز سے جاگی تھی اور شاید یہی شیطانی عمل تھا کیونکہ اس رات اسے شیطان کا پیغام مل گیا میں تمہیں تمہاری کامیابی پر مبارک بات دیتا ہوں میرا محبت اس مقدس حسینہ کا انتظار کر رہا ہے کل اسے لے کر میرے پاس آجاؤ ان ساتھ قواریوں میں سے یہ پہلی قواری ہے جسے تمہیں میرے قدموں میں بھینٹ دینا ہوگا یہ الفاظ کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے بدری ناتھ پتھرا کر رہ گیا ماضی میں وہ محبتوں کو ترستا رہا یہاں تک کہ اسے اپنی بیوی اور بچوں تک سے کچھ نہیں ملا اور آخر اس طرح زندگی ختم ہو گئی کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے دو مندری میں اسے اس کی تقدیر کا فیصلہ ملا کشن بھگونت اگر چاہتے تو اسے اپنے چرنوں میں جگہ دے سکتے تھے لیکن تقدیر اسے شیطان کا وردان ملا اور وہ اس کے چرنوں میں آ گیا کافی دیر تک وہ شدید کشمکش میں گرفتار رہا اس حسین و جمیل معصوم سی قواری کو جس کے چہرے پر مریم جیسا تقدس بکرا ہوا ہے اسے شیطان کے قدموں میں بھیر چڑھانا تھا اور پھر آخر کار وہ ہی فیصلہ کرنا پڑا اور اس سلسلے میں سونالیا نے اس کی مدد کی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مہا ساملی کا پیروکار رہے گا تو سنسار میں تجھے ایسی عظیم قوت حاصل ہوگی کہ اس جیسی حسین دو شیزائیں تیرے چاروں طرف منڈلاتی پھریں گی اور پھر دوسرے دن بدری ناتھ نے دلیر شاہ کی حیثیت سے کہا میری زندگی کی مالک آؤ میں تمہیں ایک ایسی حسین جگہ کی سیر کراؤں جسے دو مندری کہتے ہیں شاید تم نے دو مندری کا نام سنا ہوگا ایک طرف کشن بھگونت اور دوسری طرف مہا ساملی یہاں ہم لوگ اپنی پاک محبت کا اقرار کر کے دائمی پیار کا عہد کریں گے سارا فیضی کے چہرے پر حیاء کی سرخی پھیل گئی دوسری رات بے حد بھیانک تھی بجلی کی کڑک اور بادلوں کے شور میں دو متحرکس آئے ایک دوسرے کی محبت سے سرشار دو مندری کی بلندیوں کی طرف بڑھے جا رہے تھے بجلی کی مسلسل چمک میں سارا فیضی کے حسین وجود کو صاف پہچانا جا سکتا تھا موسم کی خوفناک کیفیت سے وہ بہت متاثر تھی اور سہمی سہمی سی دلیر شاہ کے بازوں کا سہارا لیے جذبات کے ہجان سے لبریز دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اپنے لڑکھڑاتے قدم آگے بڑھا رہی تھی پھر دو مندری کا بھیانک منظر سامنے آ گیا وہ شیطان کے محبت میں داخل ہو گئے وشن بھگونت دوسری طرف تھے شیطان کا حیبتناک مجسمہ سامنے نظر آ رہا تھا اور پھر جو ہی وہ اندر پہنچے اچانک ہی محبت کے درو دیوار سے خوفناک تیز روشنی اُبھر آئی اور پورا محبت بقع نور بن گیا سارا فیضی کے ایک سہمی ہوئی چیک سنائی دی اور وہ دلیر شاہ کے بازوں سے لپٹ گئی تب ہی ایک پرسرار آواز فضا میں گنجی مبارک ہو اے خوبصورت ناظرین میں تم دونوں کی پاک محبت کا توفہ قبول کرتا ہوں سارا فیضی نے گھبرائیوی نظروں سے دلیر شاہ کو دیکھا لیکن یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی کہ دلیر شاہ کی جگہ ایک بھیانک بوڑھے کا وجود نظر آ رہا تھا اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا لیکن دلیر شاہ کا کہیں پتہ نہیں تھا البتہ ایک خوفناک بوڑھا جس کی عمر بہت زیادہ تھی اور جس کا سارا وجود انتہائی مکرو نظر آ رہا تھا اس کے سامنے موجود تھا یک ایک روشنی غائب ہو گئی اور چاروں طرف محیب تاری کی اپنا مو پھاڑے کھڑی تھی پھر اچانک اس شیطانی مجسمے کی آنکھوں سے شولے نکلنے لگے تو تیز شوائیں بجھ گئیں اور پھر ایک آواز اپری اے شیطان کے پیروکار آگے بڑھ اور اس مقدس دوفے کو ہاتھوں میں سمیٹھ کر میری طرف پڑھا دے خوفناک بوڑھا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا دو طویل انسانی ہاتھ آگے بڑھے اور انہوں نے سارا فیضی کے وجود کو ہاتھوں میں لے لیا سارا فیضی کی دو بھیانک آخری چیخیں فیضا میں اپری تھی اور اس کے بعد اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا روشنی کے ایک جھماکے نے شیطان کے محبت کو ایک بار پھر روشن کر دیا اور گمبد ایک بار پھر ایک مکروح آواز سے گونج اٹھا تیرا مقدس توفہ قبول ہوا تیری طاقتوں میں دھگنا اضافہ کر دیا گیا اور سن تجھے فوراں ہی دوسرے توفے کی اجازت دی جائے گی دیکھ اپنے وجود کو دیکھ ایک بہت بڑا آئینہ بدری ناتھ کے سامنے آ گیا اور بدری ناتھ نے اس میں اپنے مکروح وجود کو دیکھا وہ ایک بھیانک بوڑھا نظر آ رہا تھا اس کا دل ڈھوپنے لگا لیکن فوراں ہی شیطان کی آواز سنائی دی نہیں اصل میں تجھے تیری شخصیت سے آگاہ کیا جا رہا ہے دلیر شاہ تھا نا توں اب یہ دیکھ کے تیری موجودہ شکل کیا ہے آئینہ ایک بار پھر سامنے آ گیا اور بدری ناتھ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دیکھا وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین اور طاقتور نظر آ رہا تھا پہلی بھیانک کے بعد دوسری بھیانک کے لیے تجھے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اور نہ ہی اب تیرے لیے وہ جگہ محفوظ سمجھی جاتی ہے کیونکہ سارا فیضی کا باپ ہمدان فیضی اپنی بیٹی کی تلاش کے لیے زمین آسمان ایک کر دے گا اس کا شبہ تجھ پر ہی جائے گا اس لئے میں تجھے اس جگہ سے ہٹا رہا ہوں اب تیرے لیے نئی جگہ متین کی جاتی ہے باہر طور اس کے بعد واپسی ہو گئی وہ معبت سے باہر نکلا ہی تھا کہ سونالیا مسکراتی ہوئی اس کی طرف آ گئی پہلی کامیابی مبارک بدری ناتھ دوسری لڑکی کے بارے میں اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم حیران رہ جاؤ گے اور بدری ناتھ نے اس سے پہلے یہ جگہ کبھی نہیں دیکھی تھی تجھے میرے ساتھ یہاں قیام کرنا ہوگا سونالیا نے کہا اور بدری ناتھ تو اس ٹوٹی پھوٹی کھنڈر نمائی مارت کے ایک ساف سوتے کمرے میں پہنچ کر بستر پر لیٹ گیا اور اس کے سارے بدن میں سنسنی پھیلی ہوئی تھی سارا فیضی کا ماسوم پیکر اس کی نگاہوں میں گردش کر رہا تھا سونالیا چلی گئی اور وہ سارا فیضی کو یاد کرتا رہا اس میں کوئی شک نہیں کہ آزم نگری میں دو تین دن کے بعد ہی توفان برپا ہو گیا سارا فیضی کی گمشدگی کے ساتھ تلیر شاہ کی گمشدگی کے تذکرے بھی کیا جا رہے تھے حمدانی نے اپنی بیٹی کی تلاش کے لیے زمین آسمان ایک کر دیے لیکن کسی کو کوئی پتا نہ چل سکا ادھر ان ساری باتوں سے بے نیاز اس کھنڈر نمائی مارت میں بدری ناتھ اپنا وقت گزار رہا تھا اس کی صحت بے حد شاندار تھی اس کی شخصیت بہت امدہ تھی پھر ایک دن سناریا نے اسے سنیتا کے بارے میں بتایا دیکھ یہ ہے وہ معصوم لڑکی جسے عرصہ ادراز کے بعد تیرا دوست بننا ہوگا میں تجھے اس کے بارے میں مختصر الفاظ میں بتاؤں آٹھ یا نو سال کی تھی یہ اس وقت جب اس کا شکاری باپ جو زندگی بھر شکار کھیلتا رہا تھا اس کو اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر سانہ باریہ کے جنگلات میں جا نکلا سانہ باریہ کے جنگلات ہندوستان کے خطرناک ترین جنگلات کہلاتی ہیں زمانے جدید میں بھی آدم خور قبیلے آباد ہیں اور وہ لوگ ایسے ہی آدم خور قبیلے کے ہاتھ لگ گئے جس نے انہیں گرفتار کر لیا اور پھر قبیلے کے لوگ بڑے مزے سے ان دونوں میاں بیوی کو چٹ کر گئے نہ جانے کیوں انہوں نے اس خوبصورت سنیتا کو زندہ چھوڑا سنیتا خوب سمجھدار تھی اپنے ماں باپ کی موت سے واقف تھی لیکن وہاں اسے جو کچھ کھانے پینے کو دیا گیا وہ انسانی گوشت ہی تھا اور رفتہ رفتہ وہ اس گوشت کی عادی بن گئی اسے اپنا گھر اپنا ماحول یاد تھا سب کچھ پتا تھا وہ ان لوگوں کے درمیان اپنی اصل شخصیت کو نہیں بھول سکی اور ان کے درمیان سے نکل جانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی پھر بعد انہوں بھری رات میں اسے ان کے بیچ سے نکل جانے کا موقع مل گیا وہ جنگل سے نکل آئی اور دورتی رہی نہ جانے کتنے کتنے فاصلے اس نے تیہ کر لیے اور وقت گزرتا رہا وہ انسانی آبادیوں میں بھی پہنچ گئی لیکن پھر اسے ایک شخص ملا وہ اس وقت ایک پکڈنڈی پر دور رہی تھی اس کے انداز میں ایک عجیب سی ویشت ٹپک رہی تھی اور اس کے چہرے سے ایک خوف کا سیحساس ہوتا پکڈنڈی پر ایک بیل گاڑی آ رہی تھی اور کوئی اس بیل گاڑی پر بیٹھا ہوا تھا یہ ایک معصوم اور سادہ لو دیہاتی تھا اس کے قریب پہنچ کر اس نے خوبصورت لڑکی کو دیکھا اور بولا ارے بیٹی کون پاپی تجھے یہاں چھوڑ گیا ہے اور کس سال میں چھوڑ گیا ہے کہاں سے آ رہی ہے تو بہت دور سے جنگلوں سے تیرے ماتا پیتا کہاں ہیں کوئی نہیں ہے میرا آپ بیٹھ جا میری گاڑی میں بیٹا اور اس کے بعد اس نے سنیتا کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا وہ سنیتا سے باتیں کرتا چلا رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ایک بستی میں داخل ہو گئی اس آدمی کا نام سندرنات تھا سندرنات ایک چھوٹے سے ہاتھے کے سامنے رکا اور سنیتا کو ساتھ لے کر اندر داخل ہو گیا رامرتی اس کی بیوی کا نام تھا اس کی بھی ایک بچی تھی جس کا نام میروتی تھا میروتی کی عمر کوئی چھے سال کے قریب ہو گی رامرتی ایک تیز مزاج عورت تھی اس وقت بھی وہ آہاتے میں کھڑی کپڑے دھو رہی تھی سندرنات اندر داخل ہوا تو رامرتی نے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ سنیتا کو رامرتی کا مو بگڑ گیا سنیتا کو گھورتی ہوئی بولی یہ بھتنی کہاں سے اٹھا لائے ہو تم ہرے رام ہرے رام یہ بھتنی نظر آ رہی ہے تجھے کون ہے رامرتی نفرت سے ناک سکیڑ کر بولی ارے انسان کی بچی ہے لا وارس ہے بیچاری ماں مر گئی ہے پیتہ کھو گیا ہے ساتھ لے آیا ہوں دماغ خراب ہو گیا ہے ہمارے حالات کیا کہتے ہیں کونسی ہزاروں کی کمائی ہے تمہاری جو یہ نیک کام شروع کر دیا ہے دیکھ رامرتی بچی لا وارس ہے جنگل میں بھٹک رہی تھی کوئی وارس نہیں تھا بھگوان کے نام پر اسے یہاں لے آیا ہوں تو پھر ایسا کر اسے بھگوان کے حوالے کر دو بھگوان اس کا خرچہ اٹھائے گا خرچہ کیا ہوگا اس بیچاری کا دو وقت کی روٹی ہی تو کھائے گی تیرے ساتھ کام کرے گی رامرتی اب دیکھنا تو کپڑے دھو رہی ہے ارے یہ گھر میں ہوگی تو تیرا ہاتھ بٹائے گی جھاڑو دیتے ہوئے تری کمر دکھ جاتی ہے اسے جھاڑو بھی دلوانا برتن بھی دھولوانا گھر کے سارے کام کرے گی بیچاری نتیجے میں دو روٹی کھائے گی تو کیا ہو جائے گا رامرتی کی سمجھ میں بات آنے لگی سنیتہ کو گوھر سے دیکھا پھر بولی گندی کتنی ہو رہی ہے یہ بدبو کیسی آ رہی ہے اس کے شریر سے تو صاف کر لے نا اسے نہانے کے لیے بھیج دے کوئی کپڑے لتے ہوں تو اسے دے دے ہاں جیسے میری تو کپڑے کی دکان ہے نا رامرتی بھگتی رہی اور سندرناتھ اسے لائن پر لاتا رہا بہرحال رامرتی نے اسے نہانے کے لیے بھیج دیا اور جب سنیتہ صاف ستری ہو کر آئی تو سندرناتھ ہی نہیں رامرتی بھی اسے دیکھتی رہ گئی سندرناتھ نے کہا رے بھگوان لگتا ہے کسی بڑے گھر کی بیٹی ہے اور بعد میں پولیس آئے گی اور تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر تمہیں کھینچتی بھی لے جائے گی نہیں اگر پولیس آئی تو ہم اسے اس کے ماتا پیتا کے حوالے کر دیں گے ابھی تو ایسے باتیں مت سوچ اس کے بارے میں رامرتی خاموش ہو گئی سنیتہ کو کپڑے دے دیے گئے پھر اسے کھانا بھی ملا لیکن اس نے جو کچھ کھایا تھا اس میں اسے ذرا برابر مزا نہ آیا اس میں نہ تو انسانی گوشت تھا اور نہ ہی انسانی خون تاہم پیٹ بھر گیا پھر وہ وہی رہنے لگی سندر نا تو اپنے کام پر چلا جاتا رامرتی کو موقع مل گیا اس نے اس چرت پر سنیتہ کو گھر پر رکھا کہ سنیتہ گھر کے سارے کام کرے گی چھوٹے چھوٹے خوبصورت ہاتھوں سے وہ گھر کے برطن دھوتی اتنے بڑے گھر کی جھاڑ لگاتی کپڑے دھوتی میروتی جو سنیتہ سے تھوڑی ہی چھوٹی تھی ماں کی طرح بدمزاج تھی اگر دل چاہتا تو سنیتہ سے بات کرتی رامرتی اب ذرا ذرا سی بات پر سنیتہ کو پیٹنے لگتی سنیتہ کو اپنے ماتا پیتا یاد آتے تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے بہت ماسوم اور بہت سادھا تھی گاؤں دیہاد کی پلی بڑی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا واقعات ہلکی سی یاد بن کر اس کے ذہن کے پردوں سے ٹکراتے رہتے کھانے پینے کو جو روکھا سوکھا مل جاتا وہ کھا لیتی جب اس کی پٹائی ہوتی تو میر وطی خوب ہنستی اور ماں کو مشورے دیتی کئی بار اس نے سنیتہ کی شکایتیں بھی لگائی تھی لیکن سنیتہ فطرتاً بہت معصوم تھی اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی سنیتہ نے گھر کے بہت سے کام سنبھال لیے رامرتی نے اس کے لیے تھوڑے بہت کپڑے بنا لیے جنہیں وہ خود ہی دھوتی پہن لیتی میر وطی کا بڑا لاد پیار ہوتا رامرتی نے ایک دن سندرنات سے کہا اب یہ بتاؤ اس کا کیا ہوگا کس کا اس سنیتہ کا لے تو آئے ہو تم اسے آج تک یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے مات اپی تک کون تھے اور کہاں ہیں کیا یہ اب ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے گی تیرے چھتیس کام کرتی ہے یہ رامرتی کون سے مشکل ہے تجھے اس کے یہاں رہنے سے ارے میں تو سوچتی ہوں لڑکی ذات ہے دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو جائے گی اپنی بچی کے لیے انتظام کرو گی یا اس کے لیے بھگوان سب کا انتظام کرتا ہے رامرتی اگر بھگوان نے ہمیں ایک کی بجائے دو بیٹیاں دے دی ہیں تو تو کیا سمجھتی ہے کہ وہ خود اس کے لیے بندباست نہیں کرے گا دھرم شالہ کھول لو اور بھی لے آؤ چار چھے تیرا ستیا ناس رامرتی اپنی پھوٹی آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہے کیا ننی سے بچی ہے گھر کے سارے کام کراتی ہے تو اس سے اور خود ملکہ بنی بیٹھی رہتی ہے اس پر بھی تیری آنکھوں میں کھٹکتی ہے وہ میری آنکھوں میں کیوں کھٹکتی اور نہیں تو کیا تم کلیجے میں بٹھالو اسے پدبخت اب کوئی بری بات مو سے مت نکالنا دماغ ٹھیک کر دوں گا میں تیرا سمجھی کیا ہے تو خود کو میں لے کر آئے ہوں اسے گھر میں تیرے باپ کا گھر نہیں ہے اور خبردار اگر بچی کے ساتھ کوئی سخت تسلوک کیا پوچھوں گا میں اسے ارے میری جوتی کو گرز پڑی ہے جو اس کے ساتھ سخت یا نرم سلوک کروں مجھے کیا کرنا ہے اس کا ہاں ہاں بہت شریف زادی ہے تو جانتا ہوں تجھے میں اچھی طرح سندر ناتھ نے رام رتی کو ڈانٹ کیا پھر جب وہ چلا گیا تو رام رتی کے دل میں سنیتہ کے لیے نفرت تو بھرائی اس نے چھوٹی سی بات پر سنیتہ کو خوب مارا پیٹا اور سنیتہ روتی رہی کم وقت تمہاری پتہ نہیں کہاں سے سندر ناتھ کے ہاتھ لگ گئی ارے کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا تیرا کہیں اور مر جا کر ہمارے سینے میں مونگ دلنے آ گئی کیا کر کے جائے گی یہاں سے رام رتی چیختی چلاتی رہی سنیتہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اتفاق سے سندر ناتھ آج شام ذرا جلدی آ گیا اور اس نے اپنی آنکھوں سے رام رتی کا سلوک سنیتہ کے ساتھ دیکھا پتی پتنی میں کافی لڑائی ہوئی سندر ناتھ نے رام رتی کے دو تین تھپڑ بی مارے اور کہنے لگا آج کے بعد اگر تُو نے اس بچی پر ہاتھ اٹھایا رام رتی تو سمجھ لے کے میں تجھے گھر سے نکال دوں گا تجھے تیرے ماتا پتا کے ہاں بھیجوا دوں گا ایک بے سہارا لاوار اس بچی پر یہ ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا ناجانے کس کی اولاد ہے ارے میں کہتا ہوں کیوں ہائے لیتی ہے کسی کی تیرے آگے بھی بچی ہے آج تُو کسی پر ظلم کرے گی کل کوئی تیری بچی کے ساتھ ظلم کرے گا ڈرتی کیوں نہیں بھگوان سے بھگوان سے تو میں ڈرتی ہوں مگر تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی آج تم نے ایک لڑکی کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے کیا سمجھو میں اسے کوئی الٹی سیدھی بات مو سے نکال دی تو زبان کھینچ کر ہاتھ پر رکھ دوں گا تیری مند سے تو بھگوان کا ڈر نکل چکا ہے پر مجھے بھگوان یاد ہے میں بتائے دے رہا ہوں تجھے غرض یہ کہ رامرتی کے دل میں سنیتہ کی نفرت بڑھ گئی وقت شاید سندرنات کے الفاظ درستہ ثابت کرنے پر طلا ہوا تھا اس دن صبح سے بارش شروع ہو گئی سردیوں کی بارش تھی کسی کا دل بستر سے نکلنے کو نہیں چاہ رہا تھا باہر بہنسے چیک رہی تھی بہنس کی آواز پر رامرتی اٹھی اور پھر اس نے زمین پر سکڑی پڑی سنیتہ کو دیکھا سنیتہ کے پاس ایک ہلکی سی چادر تھی جو سوتے میں اس کے بدن سے کھسک گئی اس کے دونوں گھٹنے سینے میں جڑے ہوئے تھے اور وہ معصومیت کی نیند سو رہی تھی باہر بارش ہو رہی تھی رامرتی آگ بگولا ہو گئی اس نے آوازیں دی لیکن سنیتہ اتنی گہری نیند سو رہی تھی کہ اس کی آوازوں پر نہیں جا گئی رامرتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی اس کی آوازوں پر سندرنات کی آنکھ کھل گئی اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا رامرتی سنیتہ کے پاس پہنچ گئی اور پھر اس نے لاتنوں سے سنیتہ کو مارنا شروع کر دیا ستیا ناس موئی مستنڈی بھگوان تجھے غارت کرے بیل کی طرح بڑھ چڑھ کر جوان ہو رہی ہے چار آدمیوں کا ایک کٹھا کھا جاتی ہے نیند ہے کہ ٹوٹی پڑھ رہی ہے تجھ پہ رہا کر رکھے گا کتیا کی جنی اٹھ تیرا ستیا ناس مزید کئی لاتیں اس کے بدن پر پڑی تو وہ جلدی سوٹ کر اپنی جگہ سے بھاگ گی اور ایک کونے میں جا کر سیمٹ گئی وہ سردی سے تھر تھر کام پر ہی تھی رامرتی آگے بڑھ ہی تو سندرنات جلدی سوٹ گیا کیا کر رہی ہے تو صبح ہی صبح پاگل ہو گئی ہے بلکل یہ تیرا سلوک ہے اس بچی کے ساتھ ارے بھگوان سے ڈر رامرتی بھگوان سے ڈر مجھے بھی سوتے سے جگہ دیا ہٹ ادھر سے اب اسے ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا رامرتی سندرنات کو گھورنے لگی اور پھر گھوراتے ہوئے لہجے میں بولی کچھ زیادہ نہیں بولنے لگے تم اس کی حمایت میں ہاں حمایت لے رہا ہوں اور ایک بات کان کھل کر سن لے اگر تم نے اپنا سلوک اس سے اچھا نہیں کیا تو میں اسے لے کر کہیں نکل جاؤں گا سندرنات بس اسے یہاں سے نکال دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا سوچ لے دس کام کرتی ہے تیرے کود کر لوں گی اپنے کام سنا ہی تھا کہ اس سنسار میں عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے ارے عورت کو تو مامتہ کروب کہا جاتا ہے مرد پتہ بن کر وہ نہیں کر سکتا جو عورت ماتہ بن کر کر لیتی ہے دنیا والے کہتے ہیں کہ ہر عورت کے اندر ماں چھپی ہوتی ہے میرے اندر چھپا ہوا پیتا تو باہر نکل آیا مگر بھگوان تجھے عقل دے تیرے اندر ماں نہیں ہے ٹھیک ہے کر لوں گا کوئی نہ کوئی بندوبست بھگوان کا سنسار بہت بڑا ہے اور اس نے جس کو سنسار میں بھیج جا ہے وہ اس کی رکشہ کرنا بھی جانتا ہے جا بیٹا کچھ پہن لے جا باہر جا کر کام کر بھگوان نے تیرے بھاگ میں یہی لکھ دیا ہے بھاگ تو نہیں بدل سکتے بیٹا جا شاباش کام کر لیکن پہنے اورنے کے لیے سنیتہ کے پاس تھا ہی کیا دونوں ہاتھوں سے بال سمارے اور باہر سہن میں نکل گئی سندر ناتھ نے سردی سے کامتے ہوئے کہا ارے دیا رے دیا پالا پڑ رہا ہے ذرا میر وطی کو صحیح سے رضائی اور دے کہیں سردی نہ لگ جائے اسے رام رتی نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور خود بھی اس کے ساتھ لٹ گئی اس نے میر وطی کو اپنے سینے میں بھینچ لیا باہر سنیتہ مزے سے اپنے کام کر رہی تھی یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے اسے کیا کرنا ہے چنانچہ سنیتہ بڑے مزے میں تھی اور اسے کوئی پریشانی نہیں تھی وہ آرام سے وقت گزار رہی تھی پھر سورج نکل آیا بارش بند ہو گئی معاملات کے کام جھوں کے دون چلنے لگے اور سندر ناتھ اپنے کام پر نکل گیا سنیتہ گھر کے سارے کام کاج کرنے لگی بارش ہونے کی وجہ سے گھر کے کام اور بڑھ گئے دوپہر ڈھل چکی تھی اور ڈھائی تین بجے کا وقت تھا رامرتی کہیں پڑھوس میں چلی گئی میروتی اپنے کمرے میں سو گئی اور سنیتہ جسے تھوڑا سا وقت ملا برامنے میں بیٹھ کر بھیانس کو دیکھتی رہی جو آج بارش کی وجہ سے باہر چرنے نہیں گئی سنیتہ کے دماغ میں ماضی کی بہت سی باتیں آ رہی تھی اپنی بستی ماں اور گار کا منظر اور اس کے بعد خون کی پیاس دفتہ نہیں اس کے اندر ایک عجیب سی بے کلی پیدا ہو گئی اچانک کہ اس کے دل میں ایک عجیب سی پیاس جاگ اٹھی اس کے پورے وجود میں ہی جان برپا ہو گیا وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی اس کی نگاہیں بھینس پر جمعی ہوئی تھی کیا بھینس کی کالی کالی موٹی خال اس کی کام آ سکتی ہے کیا وہ اس خال کو دھیر سکتی ہے اس کے دانتوں میں کل بھلا ہٹ ہونے لگی چہرے کے نکوش پھگڑنے لگے اس کے پورے جسم میں تشنج پیدا ہو گیا وہ بے چانی سے در ادھر دیکھنے لگی تب اس کی نگاہ سامنے سوتی ہوئی میر وطی پر پڑی وہ بغور اسے دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں خون کی چھینٹے پڑنے لگی بدن بے اختیار ہو گیا ایک ایک قدم آگے بڑھ کر وہ سوتی ہوئی میر وطی کے پاس پہنچ گئی میر وطی کا رنگ وروب سفید تھا گال سرکھ جن کے نیچے خون کی روانی گردن کی رگیں پھولی ہوئیں جن سے خون کا سمندر روان دوان تھا سنیتہ کی مٹھیاں کھلنے اور بند ہونے لگی اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور میر وطی کے بلکل قریب پہنچ گئی اس کے کھلے ہوئے بازو اور گردن دیکھنے لگی بازو یہی سے تو اس نے آگاز کیا تھا اور پھر اچانک اس کے حلق سے بلیوں جیسے گھراہٹ نکلنے لگی وہ آہستہ آہستہ جھکی اور دوسرے ہی لمحے اس نے میر وطی کے بازو میں اپنے دانت گھر دیئے میر وطی گہری نیند سو رہی تھی لیکن بازو میں گھرنے والے دانت اتنے تکلیف دے تھے کہ اس کی آنکھیں کھل گئیں اس کے موہ سے ایک بیانک چیخ نکلی تو سنیتہ نے اس کی گردن پر ہاتھ جمع دیئے وہ دانتوں کی قوت سے میر وطی کے بازو کا گوشت ادھیر رہی تھی اور ایک لمحے میں اس نے گوشت کو نسوں سمیت کھینچ لیا اور اسے چمانے لگی پھر میر وطی کے سینے پر حملہ کیا جہاں جہاں سے گوشت ملتا رہا وہ اسے ادھیرتی رہی بازو سینہ اور پھر گردن کی پھولی ہوئی رگ جس میں دانت پیوست گئے تو نمکین خون سے اس کا موہ بھر گیا اور سنیتہ اس خون کو بڑی چاہت سے چوسنے لگی میر وطی اپنی جد و جہد کر کے ہار گئی اب اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اب اس کا سارا بدن لہو لہان ہو رہا تھا اور سنیتہ کسی خونخار بلی کی طرحوں سے جگہ جگہ سے بھمبر رہی تھی اس کے موں میں میر وطی کے گوشت کے ٹکڑے دبے ہوئے تھے اور وہ مزے مزے سے اس گوشت کو کھا رہی تھی بہت عرصہ گزر گیا انسانی گوشت کھائے ہوئے وہ اپنی تمام ضرورتیں پوری کر لینا چاہتی تھی میر وطی ایک اچھی خاصی تندرست لڑکی تھی بہت سا گوشت تھا اس کے بدن پر اور سنیتہ اس سارے گوشت کو اپنے اندر اتار لینا چاہتی تھی اس نے اپنے خوفناک دانتوں سے میر وطی کا سینہ ادھیڑا اور پسلیوں کے درمیان سے اس کی خوراک کی نالی دانتوں میں دبا کر کلیجی باہر نکال لی کلیجی کے ساتھ اور بھی عذاب آئے نکل آئے اور سنیتہ انہیں چبا رہی تھی بلکل کسی بلی کی طرح گٹنے موڑ کر اور دونوں ہاتھ میر وطی کے بدن پر ٹکا کر اور این اس وقت رام رتی اندر آ گئی وہ محلے کے کسی گھر سے واپس آئی اس نے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سنیتہ کو چار چھے گالیاں دی کیونکہ سنیتہ اس کو نظر نہیں آ رہی تھی پھر کمرے میں کچھ جدو جہد پا کر وہ اس طرف آ گئی روشنی سے آئی تھی کچھ لمحے تک تو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا لیکن پھر جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اس کے دل کی حرکت ہی بند ہو گئی اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا یہ جاننے کی کوشش کرنے لگی کہ قصہ کیا ہے اس نے خون میں ڈوبی ہوئی اپنی لڑکی کو دیکھا اور خون میں ڈوبی ہوئی سنیتا کو بھی جس کا چہرہ اس وقت سرکھ ہو رہا تھا خون اس کے بالوں میں لگا ہوا تھا اس کے ہاتھ میر وطی کے سینے پر پھیلے ہوئے تھے رام وطی یہ جاننے کی کوشش کرنے لگی کہ نیچے والی میر وطی ہی ہے یا کوئی اور پھر اس کے حلق سے ایک دہشت بھری چیک نکلی وہ اچھلی اور دھڑام سے نیچے گر پڑی پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اچھلی اور اندر کی طرف لپکی اس کے حلق سے آوازیں نکل رہی تھی ہائرام ہائرام میری میر وطی اور کچھ تو نہ سوچا اسے ایک پلنگ کا ٹوٹا ہوا پایا ایک طرف رکھا ہوا تھا اس نے وہ پایا دونوں ہاتھوں میں اٹھایا عام حالات ہوتے تو شاید وہ خوف سے بے ہوش ہی ہو جاتی لیکن اس وقت ماں اپنی اکلوتی بچی کو دیکھ رہی تھی جس کا پورا بدن ادھڑا ہوا تھا گردن لٹک گئی تھی میر وطی تو نا جانے کب کی مر چکی تھی بلی بنی ہوئی تھی اس نے اس وار سے اپنے آپ کو بچایا اور میر وطی کو دانتوں ہی سے گھسیڑتی ہوئی پلنگ سے نیچے کود گئی رام رتی پھر آگ لپکی اس نے دوبارہ پایا مارا لیکن یہ پایا پلنگ کی پٹی پر پڑا اور سنیتہ جو دیکھنے میں اتنی طاقتور نہیں لگتی تھی میر وطی کو بلی کی طرح گھسیڑتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی ایک اتنی سی بچی کے جسم میں اس قدر طاقت دیکھ کر بھی رام رتی کے عسان خطا ہو گئی لیکن اپنی بچی کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید وہ دہشت سے پاگل ہی ہو گئی ہوتی وہ سنیتہ کا پیچھا کرنے لگی اور سنیتہ میر وطی کی لاش کو گھسیڑتی ہوئی ادھر ادھر بھاگتی رہی وہ بالکل ایک خونخار بلی لگ رہی تھی اور ایک ایسی خونخار بھلا رام رتی نے بھلا اس سے پہلے کہاں دیکھی تھی اس کے کلیجے میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی وہ میر وطی میر وطی چیخ رہی تھی اور اس زور سے چیخ رہی تھی کہ پڑوس میں بھی اس کے چیخنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی یہ آوازیں سن کر پڑوسیاں نے اس کے گھر کا رکھ کیا اور دروازے سے اندر داخل ہو گئے سین میں انہوں نے میر وطی کی لاش پڑی ہوئی دیکھی جسے سنیتہ بدستور اپنے دانتوں سے ادھر ادھر کر کھا رہی تھی اور رام رتی ہائرام ہائرام چیخ رہی تھی ارے یہ کیا ہوا ارے یہ کیا ہوا کسی نے کہا ارے باپ رے باپ یہ تو ڈائن ہے ڈائن ہے یہ بچی ڈائن ہے دوسرا بولا مارو اسے مارو اسے اور پھر بہت سے لوگ اندر گھس گئے اور سنیتہ کی جانب لپکے اب مجبوری کے عالم میں سنیتہ نے میر وطی کا بطن چھوڑ دیا ویسے بھی کافی شکم سیر ہو چکی تھی وہ دوڑنے والے اس کی جانب دوڑے پکا رہے تھے سنیتہ نے اسی درخت سے دیوار پر شلانگ لگائی اور دیوار سے باہر اور اس کے بعد ایک گھر کی چھت پر پھر دوسرے گھر کی چھت پر وہاں سے ایک درخت پر درخت سے نیچے اترنے کے بعد اس نے سیدھی گلی میں شلانگ لگا دی باہر والے تو ابھی کچھ نہیں جانتے تھے بہت سو نے سنیتہ کو دوڑتے ہوئے دیکھا لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ خون میں ڈوبی ہوئی یہ لڑکی کیوں بھاگ رہی ہے سنیتہ کیف و سرور میں ڈوبی ہوئی تھی جو کچھ اس نے کیا تھا نہ تو اس پر اسے ندامت تھی نہ ہی اس بات کا احساس کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے سنیتہ اب اتنی دور نکل آئی کہ کھیتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور ویران جنگل نظر آنے لگے جہاں انچی انچی جھاڑیاں گی ہوئی تھی کربجوار میں دور دور تک کوئی نہیں تھا جب سنیتہ کو اس بات کا اتمنان ہو گیا کہ پیچھا کرنے والے تھک کر اب بہت پیچھے رہ گئے ہیں تو وہ خود بھی ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی اس وقت اس کی حالت کسی خونخار جانور کسی تھی جو خون کا رسیہ ہو بدرینات کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے حالانکہ چودہ تاریخ کو وہ خود ایک بھیانک دھرندہ بن جاتا لیکن اس وقت وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتا تھا اسے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے زندہ انسانوں کو بے دردی سے چیر پھاڑ کر زندگی سے محروم کر دینا اس کا دلچسپ مشکلہ تھا اور اپنے اس عمل سے فارغ ہو کر جب وہ انسانی شکل میں آتا تو زندگی اسے بہت خوبصورت لگتی اسے اپنے وجود میں خوبصورتی کی بجلیاں کوندتی محسوس ہوتی لیکن اس وقت سنالیا کی زبانی سنیتہ کی ویشتناک داستان سن کر وہ دیشت سے کام پرہا تھا اس کے مو سے نکلا ہے بھگوان وقت کیسی کیسی کہانیاں بنا دیتا ہے سنالیا نے چونک کر اسے دیکھا اس کا چہرہ ایک دم بھیانک ہو گیا وہ غصے میں اسے گھرتی ہوئی بولی کیا کہا تم نے بدرینات چونک پڑا کیا کہا تم نے سنالیا اسی لہجے میں بولی میں نے کچھ کہا کیا ابھی تمہارے مو سے کیا نکلا تھا یہی کہ بھگوان وقت کیسی کیسی کہانیاں بنا دیتا ہے کیا مہا ساملی نے تمہیں یہ نام لینے کی اجازت دی تھی کیا اس نے یہ کہا تھا کہ تم مہا ساملی کے علاوہ کوئی نام لو تمہیں معلوم ہے ساملی اپنے نام لیواؤں کو اس نام سے دور رکھنے کے لئے سرگردہ رہتا ہے اوہ ہاں میں جانتا ہوں پھر بھی بھول ہو گئی ایسی بھول کی معافی نہیں ملتی تم جانتی ہو سنالیا مجھے سارا فیضی کی موت کا کتنا دکھ ہے وہ ساملی کی امانت تھی اور یہ دوسری لڑکی یہ بھی حالانکہ وہ آدم خور ہے قدرتی طور پر نہیں ساملی نے اسے آدم خور بنایا ہے ساملی اسے کیوں پسند کرتا ہے اس لئے کہ وہ نیک بننا چاہتی ہے نیک بننا چاہتی ہے ہاں تو پھر ساملی کی جنگ ہی نیکیوں کے خلاف ہے وہ نیکیوں اور نیکیوں کاروں کا وجود مٹا دینا چاہتا ہے اور اپنے مقصد میں وہ کتنا کامیاب ہے تم اس وقت دنیا کی حالت دیکھ کر سمجھ لو ایک لمحے کے لئے بدرینات کا زمیر جاگا لیکن زمیر ہی تو برائی کا سب سے بڑا دشمن ہے وشنو بھگونت نے تو اس کی ایک نہ سنی ایسی حالت میں اسے صحت و جوانی دینے والا شیطان تھا اور وہ صرف اور صرف شیطان کا پیروکار اور اسے شیطان سے سمجھوتا رکھنا تھا آگے بھی تجھے ایسے ہی لوگوں کے خلاف کام کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں بدرینات نے کہا سنیتہ زندہ ہے مہا ساملی کے مشن پر کام کر رہی ہے ابھی تک اس نے وہی کیا ہے جو ساملی چاہتا ہے لیکن کوئی مہان آتما اس کی طرف پڑ رہی ہے اور اگر دونوں کا ملاب ہو گیا تو پھر انرث ہو جائے گا مہا ساملی کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا تو پھر تم سنیتہ کی تلاش میں نکل جاؤ مہا ساملی نے تمہیں بہت چکتی دی ہے سب سے بڑی بات یہ کہ تم ساملی کے پجاری ہو اتنا بڑا مان کبھی کبھی کسی کو ملتا ہے میں ساملی کا شکر گزار ہوں مو سے لفظ شکر گزاری کافی نہیں ہوتا تو پھر ساملی کو کوئی تحفہ دینا ہو تو کسی ایک نیک انسان کا ایمان چین لو کسی صحیح راستے پر جاتے ہوئے شخص کو راستہ بھٹکا دو ساملی خوش ہو جاتا ہے ہاں بدری ناتھ نے تھنڈی سانس بھری تو تم اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہو ہاں بدری ناتھ نے جواب دیا ٹھیک ہے دو مندری تم اس جگہ جاؤگے جب سنیتہ تمہارے ساتھ ہوگی وہ تمہاری محبت میں ڈوبی ہوئی ہوگی تمہاری اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتی ہوگی اور جب تم اسے مہا ساملی کے چورنوں میں بھیٹ کر رہے ہوگے تو وہ سخت حیران ہوگی پھر ساملی اس بات سے تو خوش ہوگا کس بات سے ایمان کا قتل اعتماد کا قتل ہر نیک احساس کا قتل ہے بدری ناتھ نے ہے بھگوان کہنا چاہا لیکن سنالیہ نے جلدی سے بڑھ کر مو پر ہاتھ رکھ کر اس کا مو بند کر دیا موت آ رہی ہے تمہاری سنالیہ کی غراہت بہت خوفناک تھی کیوں بدری ناتھ حیرت سے بولا کیا کہنے جا رہے تھے میں پھر وہی تمہیں معلوم ہے کہ ساملی کے چلے وہ بڑا نام نہیں لیتے اوہ ہاں میں بھول گیا تھا آئندہ کبھی مت بھولنا ایک بار بھی اگر تم نے وہ نام لے لیا تو ساملی کے دشمنوں میں شامل ہو جاؤ گے میں خیال رکھوں گا لیکن میں پوچھ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں مہا ساملی نے تمہیں نئی جوانی دی ہے اس سنسار میں کون ہے جو جوانی کی واپسی نہیں چاہتا لیکن کسی کو یہ ملتی نہیں ہے ساملی نے تمہیں ایک اور شکتی بھی دی ہے چاند کی چودہ تاریخ کو جب تم درندے بنتے ہو تو کون تمہاری طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے اس طرح ساملی اب تمہیں ایک اور شکتی دیتا ہے کیا تم اپنی مرضی کا کوئی بھی روپ دھار سکتے ہو انسان جانور ہندو مسلمان ایسائی کسی بھی مذہب کے پیروکار نظر آ سکتے ہو لیکن اصل میں تم شیطان کے پوجھاری ہی رہو گے اسی طرح تمہاری آنکھوں میں وہ شکتی دی جا رہی ہے کہ تم جب بھی کسی دوست دشمن کا خیال کرو گے اسے دیکھ لوگے یہ جان لوگے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے جانتے ہو یہ شکتی تمہیں کیوں دی گئی ہے کیوں تاکہ تم خود سنیتہ کو تلاش کر دو اوہ تو یہ بات ہے ادھر شیطان اپنے پوجھاری کو یہ قوتیں بخش رہا تھا ادھر سنیتہ ہر احساس سے بے نیاز اپنی مظلومیت کے سہارے بہ رہی تھی